پنجاب کے ساتھی کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں لیکے تھپڑا تیننو جنگ دائے لان نوجوان کرو گا تیننو دلی اینی کٹھ پریشان کرو گا پر فسلا دے فینسلے کسان کرو گا پنجاب کے ساتھی کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آخر ان کا کیا کہنا ہے وہ لگاتار آپ سنیں گے پہلے کیا کہنا چاہیں گے اس پورے گھٹنا کرم پر پھر آپ کا ایک لوک گیت لیں گے ہم کیونکہ آپ کافی فیمس ہو گئے ہیں اندولوں میں پتا آپ کو دیکھو یہ جیڑا بندہ تو روٹی کھان دایا وہ فیمس ہون نہیں ہون دا وہ جاگر کھون ہون دایا ایتھو آپ کو سکھانو بھی ملے گا ایک اللہ دولنہ نہیں لے گیا یہ لوگ تانتر ہو گیا کیونکہ واج پنجاب تو اٹھی سی میں تانواد کر دایا پہلا ہارے آنے ہیں دا بھی جیڑے ساڈے چپاڑ پائے سی نا یہ سینٹر دیا سرکارہ نے پائے سی ایک ادھی پانیاں تو ساڈوں واق کر دے آج جن نے پانی ہون دا پہ آیا اب پناہتھو پناہتھو اپنیاں ٹینکیاں پر آگے لے جو تسی جیڑے آنے بڑھانی ہیں پر ساڈوں اے نہیں آنے یہ شبی طریق نو ہون دے ہو جیڑی پریٹ ہون ہوتھے ہون دی سی یہ ٹریٹر کڈنگے ہون ہو پریٹ میں کہنا پہ آیاں تسی شبی جنوری دے گالہ کر دے ہونا جو دیش کا جنڈا ہے نا جو دیش کو بیجتا ہے نا وہ سب سے گردار ہوتا ہے تو اے نے گرداری کیتی ہے موڈی نے آنے بڑھانے نے کھٹر نے جو بھی انہیں نال چومچہ گری کرتے ہیں نا موڈی کے ساتھ ان کی چومچہ دری اب تھوڑے کے دن ہیں ایک مینا ان کو دے رہے ہیں کوئی خنڈے تکھے کوئی کرپانے کرو گا تینوں دلی اینی کٹھ پریچھانے کرو گا کوئی خنڈے تکھے کوئی کرپانے کرو گا تینوں دلی اینی کٹھ پریچھانے کرو گا اوہ گرو گو بند سنگھ کو لے کے تھپڑا لے کے تھپڑا گرو گو بند سنگھ جیتوں لے کے تھپڑا اور تینو جنگ دائے لان نوجوان کرو گا تینو دلی اینی کٹھ پریشان کرو گا پر فسل آن دے فینسلے کسان کرو گا پر فسل آن دے فینسلے کسان کرو گا ایک ببو مان کا جو بہت ہی فیمس سونگ ہے اور جو ہے لوک پریے بہت زیادہ ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا دو سبد درسکوں کو بتائے اور اس کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے ایسی پینڈ پیرا لگ دے تو اس تو بعد پا جی ہونا نہیں متران دی شتری تو گڑ اڑ گئی امبران تے لونے یہ اڑا رہی ہیں اوہی گانا میں تو انہا دے ویچے گیت ہی میرے دل ویچے تیرا کار ہوئے کدھے آیا کر جائے دا کر اوہی ہیں چاند لینہ تا دینجر کرنے لکھایاں امیر ہے تا نو پسان دون گیاں تو میرے جنہیں بیٹھے یا جو میں سارے نو میں آپڑے والوں ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس ٹھیک ہے تو رب بنو چارہ تر مات چنی آپا مانتے گرو گوبن سنگ دی آپا شہید دی دیا ربنایاں پربو یشو مصیدہ جنم دین میں منونایاں تو ساڑے گروہان دے دیڑے دے آرہاں ساڑے لوگ کاندے بھی اچھے جاگ روتا بڑھوں دےیاں ٹھیک ہے جی سون ببو مان صحerdہ گی تو میرے دل وچھ تیرا کر ہوگے قد آیا کر قد جایا کر ہاں میرے دل وچھ تیرا کر ہوگے قد آیا کر قد جایا کر میرے دل وچھ تیرا کر ہوگے کدھے آیا کر کدھے جایا کر کدھے ساڑی وی بہ کے سنیا کر کدھے ساڑی وی بہ کے سنیا کر کدھے اپنی وی سنایا کر میرے دل ویچ تیرا کر ہووے کدھے آیا کر کدھے جایا کر میرے جنم جنم دی پیاس ہاں ہو 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 میرے جنم جنم دی پیاس ہاں ایک تردی پھر دی تاش ہاں مان رو تیرے نہ للا بیٹھا تو اے وینا کبر آیا کر میرے دل ویچ تیرا کر ہو ہو وے کدھے آیا کر کدھے جایا کر نا یاندہ ہی انتہا میرا اکھاں وچ لکھدا نام تیرا او جتے قد مرکھیں او تھے ہتھ تردہ تینو پل کاندی شان کردہ میں سونجا ہکتے سر تر کے میں سونجا ہکتے سر تر کے تُو سپنا بن کے آیا کر میرے دل وچ تیرا کر ہو بے کد آیا کر کد جایا کر بہت بڑیا بہت بڑیا یہ دیکھئے کافی سنگر آپ نے دیکھا ہوں گے اور کافی جو ہے گائیکوں کی آپ نے آواز سنی ہوگی نہ یہ سنگر ہے لیکن شنک رکھتے ہیں اپنے آدھرس ضرور مانتے ہیں اور ان کے جو گانے ہیں یہاں پر تمام محفل سن رہی تھی جو گانے انہوں نے سنا ہے کیسا لگا آپ کو کیسا بہت بڑیا جیے پنزاب کا اپنا بھائی ہے بڑا اور بہت اچھا گانا گا کئی بار جو سنگر ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے تو آواز جو ہے وہ کسی کے بھی سرسواتی بھول دیتے ہیں وہ کسی کے بھی یہاں پر ہوتے ہیں بلکل جی بلکل ببو مانی کی تریا گانا گا بھائی نے ہم نے بہت لائی کیا اور بڑیا لائیا جی کیا کچھ سے سندے اس لاسٹ میں دینا چاہیں گے ہمارے سیٹی تہلکہ چینل کے مادھم سے اور گاتے رو تے اپنے ماں باپ دی ہمیشہ ہی چڑھ دیا کلامہ لی انہا لی دبابہ منگیا کرو انہا دی کوکہ ماں باپ آپا نو ماں باپ آپا نو چڑک دے وی آو دی گالتے چڑک کے اپنے ماں باپ کی کوکہ ایک ہندے یا جڑے کردے وی چھ دو پرا ہندے یا ایک پرا کینل آپ پاندہ بھی یہ جادہ کردہ کوکہ میں محسوس کیتا نہیں ہا کوکہ میرے باپ نے میرے لی خاتر منو بہت سمجھا ہوندی کوشش کیتی کہی میرے مارے آویا پر میں کہنا یہاں ہی او مار ہبنو نا ایس مار نالو کسے واد کے سانو او مارتے جے کراسی اپنا چلانگی تا ہے ایس مار سانو ککھنی لگنی پھر لاپنے ماں پہ او دی جت کروں گے نا تی پھر ایس دو لندے ویچ جڑا اپنی ماں پہ او دی نی قدر کردہ او رابنیو نی انہوں پساند کردہ اگلی کچیری دے ویچ انہوں رابنیو تو ہی دیندہ کوکہ مار ساپ تو پہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ماتا پیتا کی سیوا جرور کرنے چاہیے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ یوا ساتھی ہیں تھوڑا بتائیں جی سسری کال بھائی سسری کال جی بٹھنڈا پنجاب اچھا آپ گانا سن رہے تھے تو کیسا لگا آپ کو اور کیا کچھ کہیں گے بہت اچھا ہریانہ میں بھی اس کی کافی لوگ پریتا ہے ٹریکٹر پر لوگ اس کا جو ہے پوشٹر ببو مان کا لگا کے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں پر پنجابی سنگروں کی یہ بات کیتا ہے سب سے زیادہ ببو مان کو ہریانہ میں سنا جاتا ہے جی اب آندولن جل رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو جی ستائی تھائی دن ہوگے سانو اتھتار نیتے بیٹھے ہیں بہت ہی زیادے ہریانہ دونے تینے سٹیٹاں اتھے ساڈی بہت ہی زیادہ جیڑے مرجی لنگرچ چلے جائیے جیتھے مرجی جائیے بہت ہی زیادہ عجت کر دے بہت ہی زیادے ساڈی عجت کر دے ہیں اتھے ہریانے آنے لنگرچ سانو ستائی تھائی دن ہوگے لنگرچ بیٹھے ہیں یہ مان لو سرکار مان جاتی ہے جب یہاں سے آپ واپس لوٹیں گے آپ کی جو مانگے بھی پوری ہو جاتی ہیں تو یہاں جس طرح سے آپ رہ رہے کافی دن سے من نہیں دکھے گا آپ کا نہیں مان تو دکھے گا مگر ہم کو ایسے ہو جائے گا کہ ہماری مانگے پوری ہوگی ہو سکتا ہے ہمارے کٹھے بھائی ہیں ہمارے بھائی سارے کٹھے ہونا تھا اسی لیے ہماری مانگے پوری ہو سکتا ہے روس اور جوالہ جو دل کے اندر دھدک رہی ہے یوہ کسانوں کے اندر ان کا ساپ طور پر یہاں پر بہار نکل رہی ہے شبر کا جو باندھ ہے وہ لگاتا ٹوٹتا جا رہا ہے ابھی جو سیم سے اندولن چل رہا ہے ایسے میں یوہوں کا جو جوس ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تمام انہیں گھٹنا کرم سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے پیچھے ہم نے آپ کو سنگر سے بات کرائی اور ان کے بول آپ کو سنائیں ایسی تمام انوکھی روچک ادبوت آندولن سے جوڑی خبروں کے لیے بنے رہے سریڈی تیلکا کے ساتھ اور اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو ایسی گھٹنا کرم کا پتا چلتا رہے شکریہ